اسلام علیکم مائکرو فون کن لے اپنا ذرا بھائی صدام صاحب مائکرو فون آپ کا بند ہے بھائی صدام اپنا مائکرو فون کن لے آہ کل گیا بھی علیہم صاحب سے میرا والد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ بات کرنا اسلام علیکم علیکم صاحب علیکم� صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب جی سار اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ آپ کے بال بچوں کو خوش رکھیں آپ کی طبیعت کیسے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ آپ کو عزت دے میرا آواز آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے کیا اس میں گرامی آپ کا میں تو آپ کی سارے پروگرام میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے اور خوبصورت انداز کلام دیا ہے اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سر آپ تو مجھے نظر نہیں آتے ہیں میں سامنے ہوں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں اچھا 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 آپ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں کیسے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انکل اللہ آپ کو عزت دے تول عمر دے میرا نام سید مجاہد شاہ ہے جی سید صاحب اور میں چار سدہ پاکستان سے چار سدہ پاکستان سے میں بول رہا ہوں جی صاحب لیکن ہماری اردو تو آپ کی طرح سٹرانگ نہیں ہے نا آپ کی اردو مجھ بہترین ہے آپ کی اردو بہترین ہے بہت روانی سے آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ اور میں نے ایک بات آپ سے پوشتو میں سنوی تھی پوشتو تو آپ جانتے ہوں گے نا پوشتو ابھی پریکٹس نہیں ہے نا پوشتو میں آپ کلام کر سکتے ہیں کی نہیں فی الحال فی الحال بہت عرصہ وہ پریکٹس نہیں کیا ابھی پریکٹس کریں گے تو روانی سے بولیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے میرے ساتھ یہاں پر کوئی پیشتو بولنے والا پنجابی بولنے والا سرائکی والے بولنے والا کوئی نہیں ہے ایک تو میں نے آپ کے ساتھ جو ایک مناظرہ دیکھا تھا وہ دیوانہ سنی تھا دیوانے تو بہت سارے ہاتھ ہیں جو آپ کو بہت پریشان کر گیا تھا آپ کو یاد ہے وہ دیوانہ سنی ہے دیوانہ مولانا صاحب ایک تھا پاگل مولی بہت ہے آپ کو بھی بہت پریشان کر گیا تھا آہ وہ وسیم کی بات کر رہا ہے وسیم وہ پاگل تھا بالکل مفتی وسیم صاحب لاہور کے علامہ صاحب ایک تھا مجھے یاد نہیں یہ نام ہو لیکن آپ کو بہت پریشان کر گیا تھا اور بالکل بات نہیں سن رہے تھے جی جی علامہ صاحب جی سار بولے آپ جو مناظرے آپ جو مناظرے کرتے ہیں نا جی تو آپ بہت خوبصورت جوان ہیں اور اللہ نے اللہ رب العزت نے آپ کو عزت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے انداز تکلم بھی دیا ہے اور آپ کا جیسا جس طرح آپ کا یہ انداز تکلم ہے بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں مجھے تھوڑا سے اعتراض ہے یہ بولیں بولیں علامہ صاحب یہ آپ تیری بات سن رہے ہیں نا سن رہے ہیں سن رہے ہیں مجاہد صاحب سن رہے ہیں آپ کا نام تو اللہ یاری ہے نا جی سر آپ کا بات آپ کا نام اللہ یاری تو ہے نا جی سر اللہ یاری نام ہے تو اللہ یاری کی اللہ یاری کی معنی ہے اللہ سے یاری کرنے والا انشاءاللہ تو آپ کبھی کبھی ایسا کریں کہ ذرا گزارہ کریں جو بڑے بڑے اکابرین ہیں نا تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو اپنے دامن کو ذرا بچائے رکھیں اعتدال سے کام لیا کھنیں کیونکہ وہ جو شیخ خیل کے بارے میں جو باتی ہوتی ہیں نا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کے یار تو تھے نا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے یار تو تھے نا تو اگر آپ ایسا کریں کہ آپ اسے باہر نہ ہو جائیں بس اعتدال میں رہیں اور اپنے آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کریں اگر آپ کی آپ کی نظر ایک شیر سے گدری ہوئی ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو جو کچھ ہوا ہے نا تو بس یہ سمجھ کر آپ سبر کریں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں نا اس میں یہ ہے کہ دیکھو آپ کا نام اللہ یاری ہے اور اللہ کی یاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاری سے متعلق ہے اگر آپ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے محبت کریں تو اگر ہم سید سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال کریں تو اس سے حضور علیہ السلام خفا ہوں گے اگر میں آپ کی بیوی کے متعلق نازبہ الفاظ بیان کرو نا تو آپ خفا ہوں گے کے نہیں اور اگر سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان کے بارے میں اگر ہم ایسے نازبہ بات استعمال کریں تو یہ تو حضور علیہ السلام کی یار تھے دوست تھیں تو وہ خفا ہوں گے تو ایسا کریں کہ ذرا ذرا اعتدال میں رہیں اور بس اللہ پر بروسہ رہا کہ جو کچھ ہوا ہے حضور علیہ السلام اچانک تو نہیں مر گئے تھے کوئی ایکسیڈنٹ میں تو نہیں مر گئے تھے کہ ہماری لئے خلیفہ بنانے کا معاملہ اس نے حل نہ کیا بلکہ حضور علیہ السلام کے پہلے سے تعمل آنے پر لوگوں کا اعتبار ہو چلا تھا کہ ہمارا خلیفہ کون ہوگا تو میرے بھائی اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جوانی دی ہے علم دیا ہے اور آپ کو کتنی خوبصورت آدمی ہیں اس پر آپ کریں کہ ایسا کریں ایسا کریں کہ ذرا اعتدال اعتدال میں رہیے ان حضور سے حضور علیہ السلام سے تم زیادہ قلمان تو نہیں ہو کہ شیخین کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی ایک انگریز ایک انگریز ڈریور کے ساتھ جا رہا تھا کراچی میں بات آ رہی ہے نا آ رہی آ رہی جنب تو وہ ڈریور اپنی گاڑی کو ریورس کر رہا تھا تو انگریز نے کہا کیوں وہی سامنے سے جلوس آ رہا ہے شیعوں کا جلوس آ رہا ہے تو انگریز نے کہا کیوں وہی حضور علیہ السلام کا نواسہ مر گیا ہے تو اس انگریز نے کہا کہ پھر تو تم ریورس نہ کرو کہ ہم بھی دعا میں شامل ہو جائیں یہ کب مرا ہے تو اس ڈریور نے کہا کہ اس کے مرنے کے گیارہ سو چودہ سو سال ہو گئے ہیں وہ پھر اس ڈریور نے کہا اس انگریز نے کہا کہ اچھا پندرہ سو سال چودہ سو سال ہو گئے ہیں اب بھی یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں فورن ڈیورس ہو جائیں جو قوم حضور علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کرتے کی تین دن سے زیادہ آ ماتم نہ کرو اور یہ لوگ گیارہ تیرہ چودہ سو سال سے ماتم کر رہے ہیں تو یہ تو اپنے حضور کی حدیث مبارک پر وہ عمل نہیں کرتے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جس انگریز کو یہ حدیث آتا ہے اس کو یہ کیسے پتہ نہیں ہے کہ مام حسین علیہ السلام پہلے شہید ہوا ہے مجاہد صاحب مجاہد صاحب جس انگریز کو بخاری کی حدیث زبانی یاد ہے اس کو جس انگریز کو بخاری کی حدیث یاد ہے کہ تین دن سے زیادہ تم نے مزادھاری نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو یہ کیوں نہیں پتہ کہ بہرحال میں آپ سے نہیں ہلجتا آپ بزرگ ہیں آپ عمر رسید ہیں اللہ آپ کو سلامتی دیں میں آپ نے جو کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے خلاف آپ بری باتیں نہ کریں میں بری باتیں نہیں کہتا ہوں میں بھئی جو قرآن میں میں کہتا ہوں قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی ہے یا نساء النبی من یعت من کن بفاحشت مبینت دیکھیں اس کو تاہر قادری صاحب نے کہا اس سے ترجمہ کیے اے ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کے مرتقب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا فاحشت مبینہ ظاہری معصیت کو نہیں کہتے بھئی فاحشت مبینہ واضح ابھی عمل کو کہتے ہیں فاحشت قوی عمل مبینہ یعنی بہت ہی واضح اس نے ترجمہ کیا کہ ظاہر میں مثلا وہ گناہ باطن میں وہ شاید صحیح فعل ہے اس نے خلط ترجمہ کیا اچھا جالندری صاحب نے کیا ترجمہ کیا اے پیغمبر کے بیویو صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تم میں سے جو کوئی سریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کی حرکت کرے یہ الفاظ کہہ کر دینے یہ اس کی اپنا لقوہ ہے جو کوئی سریح ناشائستہ حرکت کرے گی وہ اسے دگنی عذاب سزا دی جائے گی یہ ہمارا عقیدہ ازواج کے مطالب ٹھیک ہے نا قرآن کے موافق قرآن کے مطالب